پتھان کا ایڈوانس بوکنگ دوستو انڈیا میں اوپن نہیں ہوا ہے لیکن اوور سیڈ مارکٹ میں یہ فلم کا ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو چکا ہے اور اتنا زبردست ایڈوانس ہے نا کہ میں خود حیران ہوں کہ اس سے پہلے شاروک خان کی کسی بھی فلم کا اس لیبل پہ دوستو اس طرح کا کریز اس طرح کا ایڈوانس نہیں دیکھا گیا ہے ریلیز میں اتنا وقت بچا ہوا ہے لیکن پھر بھی دوستو تھیٹر ایسے ہاؤس فول ہو رہے ہیں جیسے کہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہے اس طرح سے اس کا بوکنگ ہو رہا ہے تو ہم اندازہ بھی لگائیں گے کہ پہلے دن اوور سیڈ سے کتنے آئیں گے جرمنی میں دوستو ہاؤس فول ایک سنیما میں تو تین ہزار سے زیادہ ٹکٹ پہلے دن ہی بوک ہو گئے ہیں تو جرمنی میں شاروک خان کو بھگوان مانا جاتا ہے شاروک خان کی فین فولوئنگ بہت زبردست تھے دوستو مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے جرمنی میں شاروک خان کی زبردست فین فولوئنگ ہے تو وہاں پہ بوکنگ بہت زبردست تھے دوبائی میں oh my god دوبائی میں بہت خطرناک طریقے سے ایڈوانس بوکنگ ہو رہا ہے پورا یوئی میں بہت زبردست ہو رہا ہے دوستو آسٹریلیا فیر ہے دوستو فیر ہے سیڈنی میں تو آگ لگا دیا ہے یہ فلم میل باون میں آگ لگا دیا ہے یہ فلم دوستو بوکنگ بہت زبردست طریقے سے ہو رہا ہے کانیڈا سے بھی دوستو بوکنگ کے ریپورٹ بہت اچھے آ رہے ہیں ابھی بہت زبردست طریقے سے ریپورٹ آ رہے ہیں دوستو میں ایک سپڑ کر رہا ہوں پتہ ہے کتنا کہ اس کا اوپننگ کیا ہوگا اوپننگ دے پہنے شاروک خان کے اگر کچھ فلموں پہ دھیان دینا اوپننگ دے پہنے تو ان کی لاسٹ فلم اگر بات کریں جب ہیری میٹ سیجل جو کی ایک فلاپ فلم ہے اس کا اوپننگ تھا دوستو تقریباً 23 کروڑ کا جب ہیری میٹ سیجل کا 23 کروڑ کا اوپننگ تھا آج تو ڈالر کا ریڈ بھی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے آج تو آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم یہ دے ون 30 کروڑ سے کم نہیں آئے گا 30 کروڑ سے کم آئی نہیں سکتا ہے دوستو دے ون زیادہ سے زیادہ دوستو اب کتنا زیادہ جائے گا دوستو اب تو یہ ابھی کم فرم نہیں ہے لیکن 30 سے کم نہیں ہوگا 40 کروڑ کا بھی اوپننگ ہو سکتا ہے 45 کروڑ کا بھی اوپننگ اوپننگ ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی نہ ہو جائے کہ سیدھا دے ون اوپننگ میں 50 کروڑ یہ فلم کم آ لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم 30 کروڑ کا بیجنس یہ پہلے دن کرے گی 30 سے 40 کروڑ کے بیچ سریپ اوہر سیج مارکٹ میں سریپ اوہر سیج مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں 30 کروڑ میں یہ فلم کھولے گی اس سے زیادہ بھی بیجنس ہو سکتا ہے اور جیسے جیسے وقت نزدیک آئیں گے تو پھر آئیڈیا لگ جائے گا کہ پہلے دن کیا بیجنس ہوگا ویسے شاروک خان کی فلم ہے تو پہلے دن بہت زبردست کم آتی ہے بعد میں نہیں چلتی ہے بعد میں کیوں نہیں چلتی ہے کیونکہ کنٹینٹ نہیں ہوتا ہے شاروک خان کی فلم میں کچھ پھر مو بگر